ساس اور شوہر کا ہی معاملہ ہے یا ننند کا ہی معاملہ ہے دیگر افراد خاندان بھی جیسے عام طور پر دیور جو کہتے ہیں یا شوہر کے بھائی وغیرہ ان کی طرف سے بھی کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں اگر بیوہ ہو جاتی ہیں لڑکیاں تو پھر ان کے ساتھ بھی اور زیادتیاں ہوتی ہیں تو ایسے حالات میں کفالت کرنے والوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے جس وقت کہ ایک صحابی نے خرچ کرنے کی بات کی تھی فرمایا سب سے بہتر خرچ یہ ہے کہ تمہاری بیٹی کسی وجہ سے تمہارے گھر آ جائے اور کوئی کمانے والا اس کے لیے نہ ہو تو اس پر تم خرچ کیا کرو تو یہ گھر آنے کے وقت میں ہے اسی طرح سے اگر شہر انتقال کر جائے یا شہر موجود ہو تو گھر کے افراد کیا کریں کس طرح سرکر ایک تو ہے کہ میکہ میں آ جانا اس کا بعد انتقال عدد گزارنے کے بعد ہے یا یہ کہ وہیں پر اپنے بچوں کو لے کر اسی خاندان کے ساتھ اس کا رہ جانا بس جانا ہے دونوں شکلوں میں بھی جہاں بھی وہ آئے گی وہ سب وہاں کے رہنے والے ذمہ دار اس کی کفالت کریں مکمل اس کی عزت نفس کا خیال کریں میکہ کو آ جاتی ہے تو بھائی اور اس کی بیوی وغیرہ خیال کرنے والی بنیں اور اگر وہیں رہتی ہے تو دیور وغیرہ جیٹ وغیرہ جو رشتدار ہیں شریعت بار سے ان کے مابین حجاب جو اسلام کا ہے وہ قائم رہنا چاہیے خلوت اور تنہائی کا ماحول ہونے نہیں پائے لیکن ساتھ ساتھ سب کے درمیان ان کے ساتھ جو کچھ بھی ان کی بنیادی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کا یہ خیال کریں کیونکہ کون ہے یہ تو بیوہ ہو چکی ہے بچے کس کے اپنے بھائی کے بچے ہیں تو ان بچوں کو بھی اپنے بچوں کے جیسے سمجھ کر اپنے بچوں کے لئے کوئی چیز لاتے ہیں تو ان بچوں کے لئے بھی لایا کریں کھلائیں اور خوشیوں سے ماحول کو بھر دیں وہ اس بیچاری غم کی ماری پوری زندگی یہاں وقت کر چکی ہے اب اپنے زندگی کے آخری لمحات میں اس کو غم کی قیفیت نہ رہیں اچھا سلوک کریں کیونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الاسلام جب پوچھا کہا ایو الاسلام خیر تو فرمائے تو تعیم الطعام کہ کھانا کھلانا سب سے بہترین اسلام کا طریقہ ہے جو بیوہ پر غریب پر خرچ کرتا ہے اس کی خبرگیری کرتا ہے اس مجاہد کی طرح ثواب پائے گا جو بس ہمیشہ اللہ کی رامے مجاہد بن کر اللہ کی دین کے لئے سرولندی اسلام کے لئے اپنے آپ کو مرمٹنے کا جذبہ رکھتے ہوئے قربان کرتا ہے وہ کسائم اور روزدار کی طرح ثواب ملتا ہے وہ کل قائم رات میں قیام کرنے والے کی طرح اس کو ثواب ملتا ہے آپ غور کریں حبیب پاک نے فضیرت سنوا کر ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ اچھا ان کا خیال کریں ان کے دکھ درد کو سمجھیں تکلیف کو در کریں